ہم پر ہمارا معاشرہ زندگی، ماحول اور تعلیم یہ تکون کیسے بنتی ہے کیسے بگڑتی ہے ایک معلوماتی پروگرام جو آپ کے لئے لے کر آئیں گی ڈاکٹر روبینا شفی پرڈیوسر ندانئین ڈیکارڈنگ انجینئر واجد محمود پیشکش رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتتم من لسانی افقہو قولی انسان فتحتاں کمزور ہے اس لئے اپنی کمزوری اور بہت سارے مختلف عوامل کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان اپنی خطا پر اور گناہ پر شمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراں توبہ کرے اور پھر گناہ کے قریب بھی نہ بھٹکے اس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے وہ توبہ کرنے میں بہت پسو پیش ڈالتا ہے انسان کو مختلف گناہوں کی دلدل میں دھکیلتا رہتا ہے یہاں تک کہ انسان کا آخری وقت آ جاتا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس عنوان کے تحت ہی میں آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ کر رہی ہوں تاکہ اگر کسی کے دل میں بھی توبہ کرنے کی ذرا سی بھی رمک ہے یا ذرا سی بھی چاہت ہے اور وہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے تو وہ توبہ کرنے میں دیر نہ کریں گناہ کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ رحمان الرحیم کی ذات بہت بڑی ہے وہ اپنے بندے کو شرمندہ ہوتا دیکھتا ہے جب اور وہ جب بندہ اس پناہ دیم ہو کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں یعنی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور خالص یعنی سچی توبہ کردو توبہ تن نسو سورہ تحریم کی آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے کرامن کاتبین کے لکھنے سے پہلے بھی ہمیں توبہ کے لئے ایک محلت عطا فرمائی جنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بائن طرف کا فرشتہ خطاکار مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے چھے گھڑیاں کلم روکے رکھتا ہے یعنی جب ہم غلطی کرتے ہیں تو وہ چھے گھڑیاں کلم روکے رکھتا ہے اگر وہ نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ کچھ نہیں لکھتا ورنہ ایک بیائی لکھی جاتی ہے یعنی لکھنے والا فرشتہ گناہ کو لکھنے میں دیر کرتا ہے کہ شاید یہ بندہ گناہ جس نے کیا ہے وہ شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے اور وہ لکھتا ہی نہیں اس گناہ کو اگر وہ اس سے پہلے توبہ کر لے اور اس کا ریفرنس ہے تبرانی کی حدیث ہے حدیث کا نمبر ہے سات ہزار سات سو پینسٹھ اور دوسری محلت اس غلطی کے لکھے جانے سے لے کر موت آنے تک ہے یعنی غلطی کر لی ابلک بھی لی گئی لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ موت آنے تک یعنی انسان جو ہے وہ توبہ کر سکتا ہے لیکن بہت علمیہ کیا ہے ہمارے لیے کہ آج کل ہم بہت سارے لوگ صرف اللہ تعالیٰ پر یہ جان کر توقع رہیے رکھتے کہ وہ دن اور رات کی طرح گناہ کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں ہم دیکھیں یہ کئی لوگ صغیرہ گناہوں کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں مثلا ان میں سے کوئی بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک اجنبی کو دیکھنے یا اس سے مسافہ کرنے میں آخر کیا حرش ہے یعنی اگر ایک اجنبی عورت نہ مہرم عورت کو دیکھ لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے انسان کی آنکھ میں حیاء ہونی چاہیے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ لوگ نہ مہرم عورتوں کی تصویریں دیکھنا ان کو اخبارات میں دیکھیں یا ان کو جرائد میں یعنی یہ جو ڈائجسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا ذرائع بلاک کے کسی بھی پہلو سے عورتوں کی تصویروں کو دیکھنا یہ حرام حرکت ہے تو ان سے بھی بعض افراد بے ساختہ پوچھتے ہیں کہ یوں بار بار دیکھنا کس حد تک برا ہے یعنی اس طرح کا سوال بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم تصویریں بار بار دیکھیں مہرم عورتوں کو رہی ہیں تو یہ قبیرہ گناہی ہے صغیرہ یہ سوال پوچھتے ہیں لوگ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں تم لوگ ایسے کام کر گزرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں جبکہ ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معبکات میں شمار کر دے تھے معبکات کا مطلب کیا ہوتا ہے ہلاک کر دینے والے کام اور آج اگر نظربازی کے بارے میں یہ بات کی جائے تو ہمارے معاشرے کا ایک عام گناہ کیا ہے گھورتے ہیں ہم عورتوں کو صرف دیکھتے نہیں ہیں گھورتے بھی ہیں اور گھورنے کی جو وہ جو نظر ہوتی ہے اور اس میں کیا کس انداز سے گھورا جا رہا ہوتا ہے یہ ایک عام بات ہے اگر آپ خود مرد ہیں تو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اگر آپ مرد کے ساتھ بھائی بھی ہیں باپ بھی ہیں بیٹے بھی ہیں اور اپنی بہن یا ماں اور اپنی بیٹی کو ذرا باہد لے کر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا افسوس کی بات آپ دیکھیں کہ تصویریں دیکھنا رسالوں میں ڈائجسٹوں میں کتابوں میں وہ تک گناہ ہے اور کہاں زندہ عورتیں جو اس طرح سے باہر معاشرے میں ہمیں نظر آئیں اور ہم ان کو اس طریقے سے دیکھیں اور ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا تو ویسے ہی حرام ہے لیکن کئی دفعہ لوگ اس پر بھی کتنی حجت نکالتے ہیں اگر ایک ہی نظر کو ہٹایا نہ جائے تو یہ تو پھر اور بھی یعنی اللہ کے ساتھ مزاق کرنے والی باتیں ہوگی نا جیسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی جس وقت میں نے یہ پڑھا تھا کہ یہودیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے یہودی عورتوں کو سر دھامنے کا حکم دیا کہ بال نظر نہ آئے تو انہوں نے کیا کیا اپنے بال پوری ذرا سے مڈوا دی ٹنڈے کروالی اور خود اپنے بالوں کے اوپر وگیں لگا لی کہ یہ تو ہمارے بال نہیں ہے تو دوسروں کے بال جو ہم نے لگائے میں تو سر کے اوپر قبر کرنے سے اس حکم کو جو ہے اس سے اپنے آپ کو ہٹایا تو کیا اسی قسم کے مزاق آج ہم تو نہیں کر رہے ہیں اپنے رب کے ساتھ یہ ہم اور ہمارا معاشرہ جو پروگرام ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے معاشرے کو دیکھنے کے لئے تو ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہیں دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے لئے دوسرے کیا کر رہے ہیں اس نے اس وقت کیا کیا اس نے اس وقت کیا پہنا اس وقت کیا دیکھا ہم خود کیا کر رہے ہیں اس بات میں نظر ڈالنی ہے تو حضرت انس کی یہ بات ذرا سوچی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں کہیں یہ اس پر گر نہ پڑے اور فاجر اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی ہو پھر ابو شہاب راوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس طرح اس طرح کر کے وہ اپنی مکھی کو ناک سے اڑا دیتا ہے یعنی گناہ کو اتنا چھوٹا سمجھنا حقیر سمجھنا یہ تو کچھ بھی نہیں کیا یہ عام نفسیات بنتی جاری ہے ہماری دیکھیں لگتا ہے نا ایسی کہ ہم کوئی بھی گناہ کر لیتے ہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے یہ عام یعنی اگر یہ نہ بھی کہیں تو جب عام طور پر ایک نسے کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوں یا کوئی کمپنی کیے میں ہوں تو یہ بات ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں بڑتا اللہ بہت غفور و رحیم یہ معاف کرنے والا ہے اگر کسی سے غلطی ہو جو اس کو بھی یہی کہتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تسلی دینی ہے لیکن اس طرح سے گناہوں کا اسرار جو بڑتا ہے جو ریپیٹیشن دوہرائی بار بار کرتے ہیں پروائی کوئی نہیں ہے کسی جیس کی اللہ غفور و رحیم ہے کیا یہ بات صحابہ کرام کو پتا نہیں تھی وہ اپنے ایک ایک عمل کا احتساب کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا جا کر اپنے عامال سے متعلق سوال پوچھتے کہ کیا یہ بات جو ہم سے ہو گئی اس کے لئے ہم کیا کفارہ ادا کریں یا اس خطا کی سزاہ میں دنیا میں ہی مل جائے ہمیں اس کے بعد دنیا کے بعد نہ ملے یہ کون لوگ تھے ان کو ربنا آتینا فی الدنیا حسانہ دموان فی الاخراتی حسانہ دموکرنا عذاب النار کا مطلب پتا تھا آج کسی سے بھی بات کی جائے اللہ نے بھی کہا ہے دنیا پہلے مانگو بھی دنیا میں کیا پہلے مانگو ربنا آتینا فی الدنیا میں کیا مانگو صرف دنیا کا مال اور چیزیں وہ تو ویسے بھی مل جائیں گی جس کو دنیا میں ہدایت ملی ہوگی اسی کو آخرت میں بھلائی ملے گی اور اسی کو عذاب سے نجات ملے گی ربنا آتینا فی الدنیا میں بھلائی سب سے بڑھلی چیز اللہ کے کلام کے ذریعے سے اپنی رہنمائی کرنا اور سیدھے راستے پر چلنا اور اسوہ حسنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنے لئے نمونہ سمجھنا کیا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں صغیرہ گناہوں پر وعید پڑھنے کے باملے میں کچھ اس کی نزاکت اور احمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں حدیث سنیے حکیر سمجھ جانے والے گناہوں سے بچو حکیر سمجھ جانے والے گناہوں کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ایک وادی کے دامن میں اترے ایک آدمی ایک لکڑی اٹھا لیا پھر دوسرا بھی لکڑی اٹھا لیا حتیٰ کہ اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ ان سے انہوں نے اپنی روٹیاں پکائیں اور حکیر سمجھ جانے والے گناہوں کے مرتقب کا جب معاخضہ کیا جاتا ہے تو وہ معمولی سمجھ جانے والے گناہوں سے ہلاک کر دیتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حکیر سمجھ جانے والے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ آدمی کے حساب میں جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں یہ بلکل اسی طرح سے ہیں جس طرح بہت ہی پیاری ایک وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی کی تھی کہ عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو یہ بلکل ایسے ہیں جیسے کاغذ کا ڈھیر کڑے کا ڈھیر کڑا کرکٹ میں کیا ہوتا ہے کوئی چیز بڑی نظر آتی ہے چھوٹے چھوٹے کاغذ ہوں گے تنکے ہوں گے دھاگے ہوں گے اور وہ سب اکٹھے ہو کے اتنا بڑا کڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے تو صغیرہ گناہوں سے بھی بچنا ہے چھوٹے گناہوں کی بھی پرواہ کرنی ہے اور ہوتا بھی یہی ہے سسٹم بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑیں گے تو اپنے آپ بڑے بڑے گناہ چھوٹنا شروع ہو جائیں گے اور یہ چھوٹے گناہوں کے ساتھ کبھی ہیا کی کمی بے پروائی اللہ تعالیٰ سے بے خوفی گناہ کو بہت چھوٹا سمجھنا یہ سب باتیں اسے کبیرہ گناہوں سے جامل آتی ہیں جب ہم یہ گناہ بار بار کرتے رہتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو چھوٹا نہیں رہنے دیتا پھر ان کو بڑا کر دیتا یہ بڑے ہو جاتے ہیں بلکہ ان اس طرح کی ہماری جو دہرائی ہوتی ہے گناہوں کی وہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا بنا دیتی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جب بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کر لیں تو وہ صغیرہ نہیں رہتے بلکہ اگر ہم ان پر اصرار کرتے رہیں زد کرتے رہیں تو وہ کبیرہ گناہوں بن جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ پر جب تک استغفار نہیں کی جاتی تب تک اس کی معافی نہیں ہوتی تو گناہ کی چھوٹا ہونے کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ تم یا ہم کس طرح کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ان باتوں سے سچے لوگ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اصل میں سچے ہوتے ہیں وہ نہ تو اپنی گمراہی سے بے پرواہ ہیں اور نہ ہی اپنی باطل باتوں پر اصرار کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بلہ شبہ میں بخشنے والا مہربان ہوں اور آخر پہ کہتے ہیں اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں صرف غفور الرحیم لیکن اللہ اس آیت کو کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ میں سخت عذاب بھی دینے والا ہوں سخت عذاب کس کو ملے گا کافر اور مشرق تو پتا ہے نا کہ وہ کافر اور مشرق ہیں ہندو اور عیسائی یہودی یہ بھی پتا ہیں مسلمانوں میں سے جو گناہ کرے گا اس کو بھی عذاب ملے گا تو اس حوالے سے آج جو بات کریں گے کہ توبہ کی اہمیت اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لئے توبہ کا دروازہ کھر رکھا ہے تم اس میں داخل کیوں نہیں ہوتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں شکیناً توبہ کا ایک دروازہ ہے جو اتنا بڑا ہے کہ اس کے دونوں قواروں کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ ہے یہ دروازہ بن نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے تلو نہیں ہوتا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مغرب کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی ستر سال چلنے کے برابر ہے یہ دروازہ مستقل طور پر توبہ کے لئے کھلا رہے گا جب تک کہ سورج اس طرف یعنی مغرب سے تلو نہیں ہو جاتا یعنی قیامت نہیں آ جاتی اسی طرح حدیثِ غصی میں اللہ تعالیٰ پکار پکارف کر فرماتے ہیں اے میرے بندو تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور میں تم تمام گناہ بخش دیتا ہوں لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا پھر تم کیوں بخشش طلب نہیں کرتے سوچیں ذرا اللہ تعالیٰ رات کو بھی اپنے ہاتھ بڑھا کر کہتا ہے کہ کوئی ہے جو تم مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کو معاف کر دوں اللہ کی قسم توبہ کرنے والے کے یہ بول کتنے میٹھے ہوتے ہیں جب وہ کہتا ہے اے اللہ میں تم سے تیری قوت کے واسطے سے اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر رحم کر دے اس لیے بھی کہ تم اس سے بینیاز اور میں تیرا محتاج ہوں یہ میری جھوٹی اور خطاکار پیشانی تیرے سامنے خم ہے میرے سوا تیرے بہت سے غلام ہیں لیکن تیرے سوا میرا کوئی آقا نہیں تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں نہ راہ نجات ہے میں تم سے دعا کرتا ہوں اور لاچار اور ڈرنے والے کی طرح پکارتا ہوں یہ ایسے شخص کا سوال ہے جس نے اپنی گردن تیرے سامنے جھکا دی ہے جس کی ناک تیرے سامنے خاک آلود ہے جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور جس کا دل تیرے سامنے جھکا ہوا ہے جب ہم اس طرح اپنے رب سے مافیاں مانگیں گے تو وہ ہمیں ماف نہیں کرے گا وہ ضرور ماف کرے گا لیکن یہ مافی تب ہوگی جب انسان کے اپنے دل میں سچا جذبہ ہوگا مافی کا بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی نیک آدمی کسی راہ پر چر رہا تھا اس نے ایک کھلا ہوا دروازہ دیکھا اس دروازے سے ایک روتا ہوا بچہ باہر آیا جو فریاد کر رہا تھا اس کی ماں اس کا پیچھا کر رہی تھی جب بچہ باہر نکل آیا تو اس کی ماں نے دروازہ بند کر لیا اور خود اندر لوٹ گئی کچھ دیر تو بچہ آگے گیا پھر پریشان سا ہو کر ٹھہر گیا اور سوچنے نے کہا کہ جس گھر سے مجھے نکالا گیا ہے اس گھر کے سوا کوئی میری جائے پناہ نہیں نہ ماں کے سوا کوئی دوسرا ہے جو مجھے سینے سے لگا لے وہ بڑے ہی شکستہ دل سے اب سردہ ہو کر لوٹا تو دروازے کو بند پایا اس نے دروازے سے ٹیک لگائی اپنا گال دروازے کی دہلیز پر رکھ دیا اور وہیں سو گیا اس کے آنسوں اس کے رخصاروں پر جمع ہوئے تھے کچھ دیر بعد اس کی ماں اندر آئی اندر سے نکلی اور جب بچے کو اس حال میں دیکھا تو برداشت نہ کر سکی وہ یکا یک اس پر گر پڑی اور اس سے چمٹ گئی اس کو چومنے لگی رونے لگی اور کہنے لگی اے میرے بیٹے تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا کون ہے جو میرے سوا تجھے پناہ دے گا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ میرے حکم کی مخالفت نہ کرنا اور اللہ نے جو رحمت اور شفقت تیرے لئے میری سرشت میں ڈار رکھی ہے اس کے برعکس تو مجھے سزا دینے پر مجبور نہ کیا کر پھر اس نے بچے کو اٹھا لیا اور اندر لے گئی بلکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدرت میں قیدی لائے گئے ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی کہ اچانک وہ اسے مل گیا اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اسے اپنا دودھ پلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینگے گی صحابہ نے کہا نہیں اگر اس کے بس میں ہو تو کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہ پھینگے تو آپ نے فرمایا یہ عورت جس قدر اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں ماں کی رحمت کی کیا حقیقت ہے اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے آہاتے میں لے رکھا ہے جب انتا اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے تو ذرا سوچیں اگر ہم گناہ کری ہی بیٹھتے ہیں ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو ان خطاؤں کا ازالہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کر لیں کیونکہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوگی جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس لیے یہ سمجھ لیے جیے کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والے کے دل میں اللہ کے سامنے آجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے اور توبہ کرنے والوں کی آہوزاری اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے اب یہ پچھلے دنوں میں جب میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تھا پورنوگریفی پیج جس میں میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بہودہ تصویریں دیکھنا والگر لٹریچر پڑھنا یا انٹرنیٹ کے اوپر ایسی سائٹس کے اوپر چلے جانا جو ساری کی ساری مکمل بیہیائی ڈرٹی سائٹ والگر سائٹس ہیں بہودہ گندی تصویریں دیکھنا کارٹس کے اوپر دیکھنا یا کہیں پر بھی دیکھنا ایون باہر بل بورڈز کے اوپر دلنیں جو بڑی بڑی سی بنائی ہوئی ہیں عورتیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو جس طرح کی لباس پینائے ہوئے اور ہم ان کو دیکھ کر نہ صرف یہ کہ اپنی آنکھوں سے گناہوں کی کھڑکیوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو گندہ کرتے ہیں بلکہ آپ یہ بھی دیکھئے کہ جب دل گندہ ہو جائے تو کیا اللہ اس کے اندر آ کر سمائے گا مومن کا دل تو اللہ کا گھر ہے نا تو اس میں اللہ کبھی سمائے گا نہیں اس لئے ان گندی کھڑکیوں کو آنے والے ذریعوں کو یعنی ان کھڑکیوں کو بند کرنے کی ہمیں ضرورت ہے آج اگر ہم ایک دوسرے کی لئے وطواسہ و بلحق نہیں بنیں گے تو کون آ کر ہمیں بتائے گا کہ یہ کام کرنے کے نہیں ہیں ہمیں اپنے آپ کو ایمان کے درجے پر پرکھنا ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ہمیشہ دنیا میں نہیں رہے گا ہمیں جانا ہی ہے اور ہر شخص خود دنیا سے جانا ہے لیکن جب جائے گا تو کیا وہ اس دنیا میں جانے کے بعد ہمیشہ کے لئے موت کی نین سولا دیا جائے گا نہیں وہ اس دنیا میں جانے کے بعد زندہ رہے گا ہو سکتا ہے اس کا جسم اور روح علیدہ رہے لیکن وہ اپنے جسم اور روح میں اس عذاب قبر کو بھی پائے گا اور اس قبر کے اندر اس قبر کی ٹھنڈک کو بھی پا سکتا ہوگا تو صرف ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے امیجنیشن کو مضبوط بنائیے تصور کو مضبوط کر کے اللہ کی کتاب کو پڑھئے اور اللہ کے حکامات کو اہمیت دیجئے کہ ہمارے لئے یہ گناہ چھوٹے نہیں ہیں ہم تو سفر کے لئے نکلتے ہیں باہر تو نکلتے ہی سڑک کے اوپر کتنی ایسی تصویریں دیکھ لیتے ہیں نامہرم عورتوں کی جو ہمارے عمال کو صبح ہی صبح زائع کرنے کا باعث بنتی ہیں اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے ہٹانا ہے ہم تو بات کرتے وقت کسی کو دیکھنا یا نہ دیکھنے کی بعد اس کے اوپر بھی کئی دفعہ ہماری جو مختلف قسم کی سوچیں ہوتی ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں لیکن یہ بات خوب سمجھ لیجئے کہ بندہ مومین ہمیشہ اپنے گناہوں کو نظروں کے سامنے رکھتا ہے جس سے اس کے دل میں ہمیشہ ندامت اور شربندگی ہوتی ہے وہ کبھی اپنے آپ کو بہت نیک نہیں سمجھتا وہ بلکہ ہمیشہ جس جس پر نظر رکھتا ہے وہ اس کے گناہ ہوتے ہیں اور پھر وہ گناہ اگر اس سے ہو جائے تو اس کے بعد پہلا کام جو وہ کرتا ہے وہ نیکی کا کام کرتا ہے تاکہ اس کا گناہ اریز ہو جائے بعض ذکات یہ ہوتا ہے کہ شیطان یوں بھی کہنے لگتا ہے ہائے افسوس میں اسے اس گناہ پر مبتلا نہ کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ توبہ کرنے والے ایسے بھی توبہ کرتے ہیں جو گناہ کے بعد اور زیادہ اچھے کردار کے مالک ہو جاتے ہیں اس پہ بھی شیطان مایوس ہوتا ہے کہ اس نے اتنی اچھی توبہ کر لی اور اللہ کا قرب پال لیا اسی لئے جب بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اللہ اسے کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو کبھی بھی اپنے سائے آتھ وقت سے پرے نہیں کرتی اسے اچھا پہناتی ہے کھلاتی ہے جیب خرش دیتی ہے بلکل اسی طرح سے اللہ تعالی کی محبت وی انسان کی محبت سے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ سترماؤں سے بھی زیادہ اللہ محبت کرتا ہے تو یہ بات ذرا سوچئے کہ کیا ہمارا رب ہمیں آگ میں ڈالنا چاہتا ہے نہیں وہ جو زندگی میں ہمیں مختلف قسم کی پریشانیاں یا مختلف قسم کے ایسے حالات جس میں کہ ہم سوچے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس کو جواب دے ہونا ہے اس کے بارے میں اگر ہم غور فرمائیں تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند نہیں اسی لئے اللہ کی تحلیس پر روح روح کر دعا کرنی ہے یا میرے پروردکار مجھ پر رحم کر دے کیونکہ تیرے سوا مجھ پر کوئی رحم کرنے والا نہیں تیرے سوا میرا کوئی مددگار ہے نہ پناہ دینے والا اور نہ تعامن کرنے والا یہ تیرا مسکین تیرا محتاج تو اس سے سوال کرتا ہے تو ہی اس کی جائے پناہ ہے تیرے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں اب اسی لئے نیکی کے کاموں کی طرف تیزی سے آ جانا چاہیے توبہ کا لفظ بہت بہت عظیم لفظ ہے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنا بھی بہت گہرائی سے تعلق اکتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو پھر اسی کی طرف توبہ کرو اس آیتِ کریمہ سے مطلب یہ ہے کہ توبہ استغفار کے علاوہ کوئی زائد عمر اور چونکہ یہ عمر عظیم ہے اس کی کچھ شرائط ہیں ایک تو یہ کہ سچی طوبہ کرنے والا گناہ کو فوراں اور کلیتاں کمپلیٹلی چھوڑ دے دوسرا جو اس نے گزشتہ گناہ کی ہے ان پر شرمندگی محسوس کرے اور تیسرا پختہ احد کر لے کے آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گا اور ایک اور بات اگر انسانوں سے مطلق گناہ ہیں اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اس کی تلافی کرنا ضروری ہے اس کے غزب شدہ حقوق واپس کرنا انہیں معاف کرنا ضروری ہے بعض علماء نے سچی طوبہ کی شرائط میں بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں جنہیں ہم بعض مثالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں گناہ صرف اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ترقیہ جائے یعنی اس میں اور کوئی مقصد نہ ہو اس کا کوئی اور سبب نہ ہو مثلا وہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا اب جیسے میں پونوگرافی کی بات کری تھی اب ایک بندہ گندی تصویریں دیکھنے پر اس کا اختیار ہی نہیں ہے یعنی اس کے پاس کوئی ایسا مٹیریل ہی نہیں ہے جسے وہ دیکھے لیکن دل میں چاہت ہے تو یہ توبہ نہیں ہوگی یعنی توبہ کے لئے اللہ کی خاطر توبہ کرنا پھر یہ کہ جو توبہ کرنے والا ہے ہم اسے طائب نہیں کہہ سکتے جو اپنی صحت اور قوت کی حفاظت کے لئے گناہ چھوڑے جیسے کوئی شخص اگر بہت ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس نے ڈرکر زنا یا فہاشی چھوڑ دی ہے یعنی کسی قسم کی آج کل بیماریاں ایڈز ہیں ہیپٹائٹس ہیں اور اس قسم کی آٹو ایمیون ڈیفیشنسیز ہیں تو اس طرح کی بیماریوں سے یا قوت حافظہ کمزور ہوگی تو اس وجہ سے وہ ایسی بیماری چھوڑا ہے ایلزائیمرز میں جلا گیا ہے تو وہ گناہ کو چھوڑتا ہے تو یہ بھی توبہ نہیں ہوگی توبہ اللہ سے ڈر کر ہوتی ہے نہ کہ بیماری سے ڈر کر ٹھیک ہے آج دیکھتے ہیں نا میڈیا پہ بہت زیادی میں دیکھتی ہوں کبھی ایڈز دکھاتے ہیں فلان بیماری ہو جائے گی آج تو بہت اویرنس کا دور ہے نا اگر آپ اس قسم کے تعلقات قائم کریں گے تو یہ بیماریاں یہ بیماریاں یہ بیماریاں تو اگر کس نے بیماری سے ڈر کر فہاشی اور زنا چھوڑا تو توبہ تو نہیں ہے نا اس لیے توبہ کرنے والا ہم اسے بھی طائب نہیں کہہ سکتے جس نے چوری اس لیے چھوڑی کہ اسے گھر میں داخل ہونے کا راستہ ہی نہیں ملا یعنی چوری تو کرنا چاہ رہا تھا لیکن اندر داخل نہیں ہو سکتا خطاب ہونگ پڑا چوکی دار تھا سپاہی تھا لیکن اب وہ چوری نہیں کر سکا تو اس نے توبہ کر لی نہیں جب تک کہ وہ اللہ سے ڈر کر سچی توبہ نہیں کر لے گا ہم اسے بھی طائب نہیں کہہ سکتے جس نے رشوت ستانی کے خوف سے یعنی محکمہ انسداد رشوت ستانی کے خوف سے رشوت نہ لی یعنی کہ کوئی آ کے مجھے پکڑ نہ لے پولیس والا تو یہ بھی توبہ نہیں ہوگی وہ بھی طائب نہیں کہہ لا سکتا جو بہت غریب ہوگیا پیسے نہیں ہے کہ شراب اور نشاور چیز لے تو یہ بھی طائب نہیں ہے اس کی پکڑ ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں سچی توبہ کا شوق جب تک پیدا نہ ہو جائے اس میں یہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز یا خارجی رکاوٹے ہوتی ہیں یہ وجہ نہیں بنتی ہیں توبہ کی اصل میں اللہ سے ڈرنا اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا یا اللہ کے سامنے یہ نہیں کہ قدرت ہی نہ ہونا بلکہ یہ کہ قدرت ہونے کے باوجود وہ گناہ نہ کرنا یہ اللہ کے سامنے توبہ کا دروازہ کھلے گا ادروائز اگر ندامت نہیں ہے اگر اختیار نہیں ہے اس لیے نہیں کیا تو یہ توبہ نہیں ہے دنیا میں عام طور پر چار قسم کے لوگ ہیں ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال اور علم دونوں دے رکھے ہیں اور وہ ان کے بارے میں اپنے پروردگار سے ڈرتا بھی رہتا ہے اور صلح رحمی بھی کرتا رہتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا حق جانتا ہے تو یہ آدمی انجام کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ مرتبے پر ہے اب آپ دوسرے شخص کو دیکھیں جسے اللہ نے علم تو دیا لیکن مال نہیں دیا وہ نیت کا سچا ہے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان آدمی جیسے کام کرتا اسے اس کی نیت کے مطابق عجر ملے گا یہ دونوں عجر میں برابر ہیں تیسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے مال دو دیا لیکن علم نہیں دیا وہ سوچے سمجھے بغیر اپنے مال میں تصرف کرتا ہے اس بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے نہ صلح رحمی کرتا ہے نہ اس میں اللہ کا حق جانتا ہے یہ سب شخص سب سے برے درجے پر ہے اور چوتھا وہ ہے جسے مال دیا ہو نہ علم وہ کہتا ہے اگر میرے پاس ہوتا تو میں فلان آدمی جیسے کرتا ایسے شخص کو اس کی نیت کے مطابق صلوق ہو گوا انہاں کے بوجھ پیں گے دونوں برابر کے ہوں گے دیکھیں یہ ہے اللہ کا معاملہ کبھی سوچتے ہیں ہم اس طریقے سے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم بڑا سا LCD لے کر فلمیں دیکھیں گے اور بڑے سے لاؤنج میں بڑا سا LCD لگا لیں گے یہ نیتیں اس پر کیا ہوگا توبہ کرنے والا اس گناہ کی قباحت و نقصان کو ٹھیک طرح سے اگر سمجھ جائے یعنی صحیح توبہ کر لیں دعا میں اور فوائد میں گناہوں کے کئی نقصانات بیان کیے ہیں اس میں چند ایک کی بات کی طرف میں آپ کی نشاندہ ہی کروں گی ایک ہے علم سے ہی محرومی ہے پتہ ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے یہ سواب ہے یہاں پیسہ خرچ کریں گے تو بھلائی ہے یہاں کریں گے تو نقصان ہے دوسرا کاموں کا گرہ بار ہونا یعنی بہت زیادہ کام دنیا کے کرتے رہنا اور علم کے طرف اللہ کے طرف دھیان نہ دینا تیسرا اطاعت سے محروم رہنا پھر توفیق کی کمی اپنے آپ ہو جائے گی اس کے جب چار فیکٹرز آئیں گے تو دل کی بیچینی رہنے لگ جائے گی بدن بھی کمزور پڑے گا برکت بھی اٹھ جائے گی سینے میں گھٹن پیدا ہو جائے گی برائیوں کا پیدا ہونا اس پر چوپائیوں کی لانت ہونا دل پر مہر لگ جانا دعا کا قبول نہ ہونا غیرت سے محرومی ہو جائے گی آپ دیکھیں آج ایسا ہے نا باپ بھائی بیٹا اپنی بیٹی بہن اور بیوی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ دیکھیں شرمندگی ہو لیکن ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا یہ کیا ہے یہی تو ہے یہی تو سائنز ہیں ہماری بیماریوں کے نیمتوں کا زوال ہوگا دل پر روب بیٹھ جائے گا اور آج ہم بزدل ہو چکے ہیں ہمیں ہر دوسری قوم کا روب اپنے ور محسوس ہوتا ہے گناہوں کا عادی ہو جائیں گے زلط کا لباس ملون ہو جائیں گے بہر و بر میں فساد پھیر جائے گا شرم کا اٹھ جانا مشکلات کا نزول شیطان کے شکنجے میں آ جانا دنیا میں بھی برا انجام آخرت میں بھی دردناک عذاب اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے حضور اور لوگوں کے ہاں بے وقت ہو جانا اور آج ہم ہو گئے ہیں اگر بے وقتی دیکھنی تو رشیداروں میں جا کر دیکھ لیں باہر تو ہم بڑے اچھے پروفیشنل اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو پسند آتے ہیں لیکن رشیداروں میں دیکھیں تو آقاد کیا ہوتی ہے بے وقتی نظری وہاں آتی ہے اگر کسی انسان کو گناہوں کے شدید نقصانات کا علم ہو جائے تو وہ گناہوں سے دور ہو جائے یہ سب گناہوں کے نقصانات ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک گناہ چھوڑتے ہیں تو کوئی دوسرا اختیارہ کر لیتے ہیں اور اس کے چند فیکٹرز اور بھی ہیں وہ یہ اتقاد رکھتے ہیں کہ اس دوسرے جرم کا گناہ ہلکا ہے یعنی ہم بڑا گناہ چھوڑ کر چھوٹا کر لیتے ہیں اس دوسرے گناہ کے طرف نفس کا جھکاو زیادہ ہوتا ہے اس کے خواہش زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس برائی کے حوالے سے ضروف دوسری برائیوں کے نسبت زیادہ میں اثر آتے ہیں اس کے دوست اور ساتھی اس نافرمانی کے کامیں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اسے لگتا ہے کہ سب میرے ساتھ دے رہے ہیں اس نے میرے فرنڈز ہیں اور میں اگر یہ کام کروں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ نافرمانی کے کام کرتا چلا جاتا ہے جیسے فتنہ اور فساد پر ممنی بعض زماعتوں کی لیڈروں کی عادت ہوتی ہے یعنی بات فہش گو شاعر ابو نماز کی بات تھی جب وائد شاعر ابو العاتیہ نے اسے نصیت کی اور معایت کرنے سے دین کی بحرومتی ہونے پر اسے ملامت کی تو ابو نماز نے کہا اے اتاہی کیا تُو سمجھتا ہے کہ میں اس لحو لحب کا چھوڑ دوں گا کیا تُو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو مرتبہ ان لوگوں میں حاصل ہے میں اسے درویشی اختیار کر کے ضائع کر دوں گا تو انسان کو جھوٹی انا جھوٹی کرسی کی محبت گناہ کی طرف مائل کیے رکھتی ہے اور وہ توبہ کرنے پر راضی نہیں ہو رہا ہوتا اسی طرح سے اگر کچھ لوگ حرام چیزیں کرتے ہیں جیسے کہ نشاور چیزیں اب نشاور چیزوں کے ساتھ ساتھ آلاتِ موسیقی یہ کام چیز ہے جو نشا کرے گا وہ میوزک ضرور سنے گا تصویریں حرام تصویریں حرام فلمیں فہش گانیں افسانیں ڈرامیں یہ سب اس کی روٹین میں ہوں گی ایسی تمام چیزوں کو توڑنا اور ضائع کر دینا یا جلا دینا یہ ضروری ہے اپنے لئے لیکن خدا رہ اس کا مطلب یہ مت سمجھئے کہ میں دوسروں کے ٹیپ ریکوڈر جا کر جلا دوں ان کی دکانوں کو آگ لگا دوں یہ اپنے لئے میرے لئے کہیں میں یہ تو کام نہیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیا میری چوائسز یا میری سیلیکشنز میں یہ چیزیں شامل تو نہیں ہیں خود اپنی جو اختیار کی چیزیں ہیں اس پر ہمیں اپنی آپ کو اختصاب کرنا ہے نہ کہ ہم جا کر دوسروں کی دکانوں کو آگ لگاتے پھرے ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی تھی تو کیا کیا تھا لوگوں کو صرف واضح نصیت اور بالحکمہ سے بلائیا تھا لیکن لوگوں نے رسیئنس سے خود کیے تھے نا صحابہ گرام میں سے آپ دیکھیں جب ایک صحابی آپ کے پاس آتا ہے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یار اسے صرف میں زنا بھی کرتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں میں شرابیں پیتا ہوں جھوڑی بولتا ہوں مجھے کوئی ایک صرف ایک ایک چیز بتائیں جو میں کر سکتا ہوں میں سارے انہیں کچھ نہیں چھوڑ سکتا تو آپ نے فرمایا جھوڑ چھوڑ تو آپ ساتھ سب نے ڈنڈا پکڑ کے مارا تم زنا کرتے ہو فہاشی کرتے ہو نہیں مارا نا کیوں جھوڑ چھوڑ تو تو جھوڑ چھوڑا تو سب کچھ چھوڑ گیا کہ میں آپ اپنے نبی کو کیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اور آئسہ آئسہ کرتے سارے گناہ چھوڑتے چلے گئے تو توبہ پر استقامت کے لئے توبہ کرنے والوں کو جہلیت کے تمام اس طرح کے لوازم کو چھوڑنا پڑے گا جو وہ کرتا تھا کیونکہ تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی تمام حرام اشیاء سے اپنی جان چھوڑانی پڑے گی اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا دیکھئے میں دوستی چھوڑنے کو نہیں گئے لی لیکن وہ دوست جو ایمان سے دور لے جاتے ہیں وہ دوست جو نماز سے دور لے جاتے ہیں نیکی سے دور لے جاتے ہیں کہتے کر لو کر لو کوئی فرق نہیں پڑتا یار سگرٹ پی کے تو دیکھو کیا حرج ہے پی کر تو دیکھو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک سگرٹ سے کیا ہوگا اور بس یہی شروعات ہوتی ہے گناہ کی اور یہی سے انسان کے زندگی جو ہے عذاب کی طرف چل پڑتی ہے اس لئے نیک دوست بنائیے پلیز یہ میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے جب تک کمپنی نہیں بدلیں گے اچھے فرنڈز نہیں بنائیں گے اچھی مجلسوں میں نہیں جائیں گے اچھے لوگوں سے جا کر ودواسہ و بلحق والی باتیں نہیں سنیں گے تب تک چینج نہیں آسکتا وہ بدن جسے اس نے حرام حامدنی سے پالا پوچھا ہے اس کی طاقت کو اللہ کی راہ میں صرف کرے اگر کسی نے حرام کمائی سے وہ اب تک جوان ہوا اب اس کو بتا چل گیا کہ یہ حرام ہے اب احساس آ گیا تو اب کیا ہے احساس کہ اب اس جسم کو اللہ کی راہ میں لگا دے توبہ کے ساتھ جو نیکی کا کام کرے گا وہ پاکیزہ رسک بھی کمائے گا اور ساتھ اپنی طاقتوں کو انرجیز کو اللہ کی راہ میں بھی لگائے گا تو توبہ غرغرہ سے پہلے یعنی حالت نزاز سے پہلے سورج کے مغرب کی طرف سے تلو ہونے سے پہلے کلنی چاہیے اور غرغرہ اس آواز کو کہتے ہیں جو جانگنی کے وقت حلق سے نکلتی ہے مطلب یہ ہے کہ توبہ قیامت سورہ اور قیامت کبرا سے پہلے ہونی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جانگنی کے وقت سے پہلے توبہ اللہ سے کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے آپ نے فرمایا جو شخص مغرب کی طرف سے سورج تلو ہونے سے پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے اب بات یہ ہے کہ توبہ تو ہو سکتی ہے اور توبہ اللہ کسی بھی گناہ کی توبہ قبول کر سکتا ہے لیکن توبہ کے لئے جو شرائط ہیں ان کو کیا ہے تین شرائط کے ساتھ گناہ کو چھوڑ دینا شرمندہ ہونا آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا ایک یہ بات اور اگر کسی انسان کے حق میں کہیں کوئی کمی کو تاہی کی ہے زیادتی کی ہے تو اس کا حق واپس دینے کی کوشش کرنا انشاءاللہ میں اس مسئلے کو مزید کلیر کروں گی اپنے اگلے پروگرام میں کیونکہ آج کے پروگرام میں میں آپ کو صرف ایک بات اور ایک واقعہ بتانے کے بعد اس پروگرام کے حتتام پر پہنچاؤں گی اور انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے تاکہ اگر کسی کے دل میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہے توبہ کے بارے میں وہ نکل جائے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اور ہم چاہتے بھی ہیں توبہ کر لیں لیکن مختلف فیکٹرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا عوامل ہیں جو ہمیں توبہ کے عمل سے روک رہے ہوتے ہیں اس میں بعض وقت برے دوست ہو سکتے ہیں بعض وقت کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ ڈسکس کروں گے ان کا حل بھی بتاؤں گی اللہ نے چاہا تو دعا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور زندگی کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملائے ہم ایک میں توبہ کی بات کرتی چلی جاؤں یہاں پر ایک تھوڑی سی حدیث لمبی ہے لیکن ذرا سن لیجئے اس سے بھی ایک موٹیویشن ملتا ہے حضرت بریضہ سے روایت ہے کہ اماز بن مالک اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا میں زنا کر بیٹھا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کر دیں آپ نے انہیں لوٹا دیا دوسرے دن وہ پھر آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے آپ نے انہیں دوبارہ لوٹا دیا پھر رسول اللہ نے ان کی قوم کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے پوچھا کیا تمہارے علم کے مطابق ماز کی اقل میں کچھ فطور تو نہیں یا کوئی ایسی بات جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ کہنے لگے ہم تو یہی جانتے ہیں کہ اس کی اقل درست ہے ہمارے دیکھنے میں تو بلکل ایک درست آدمی تندرست آدمی ہے ماز دیسری بار رسول اللہ کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان کی قوم کی طرف آدمی بھیجا اور ان سے ماز کی بابت پوچھا انہوں نے بتایا کہ ماز میں کوئی نقص ہے نہ اس کی اقل میں کوئی فطور پھر جب چوتھی بار ماز آئے تو آپ نے ان کے لئے گھڑا کھدوایا پھر لوگوں کو رجم کا حکم دیا چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا راوی بیان کرتے ہیں کہ غامدیا عورت آپ کے پاس آئیے اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں نے زنا کا ارتکاب کیا مجھے پاک کر دیں آپ نے اسے واپس بھیج دیا دوسرے دن وہ پھر آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں واپس بھیجتے ہیں شاید آپ مجھے اسی طرح واپس بھیج رہے ہیں جیسے ماز کو بھیجا اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہو چکی ہوں آپ نے فرمایا تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی جاؤ ولادت کے بعد آنا جب اس سے عورت کے ہاں بچہ ہو گیا تو اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور کہنے لگی یہ ہے بچہ جو میں نے جنا آپ نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاو حتیٰ کہ اس کا دودھ چھڑوا دو جب اس نے دودھ چھڑایا تو بچے کو لے کر حاضر ہوئی اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا اب یہ کھانا کھانے لگا ہے آپ نے اس بچے کو ایک شخص کے حوالے کیا پھر اس عورت کے رجم کا حکم دیا چنانچہ اس کے سینے تک گھڑھا کھودا گیا آپ کے حکم سے لوگوں نے اسے رجم کر دیا حضرت خالد بن ملید آگے بڑے اور اس کے سر پر پتھر مارا تو خون کے چھینٹے ان کے چہرے پر آ پڑے انہوں نے اس عورت کو گالی دیجی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا آپ نے حضرت خالد سے فرمایا خالد روک جاؤ جلدی نہ کرو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی اس عورت جیسی توبہ کرے تو اسے معاف کر دیا جائے گا ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت دومن نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اس عورت کو رجم کیا پھر اس کی نماز جنازہ پڑھائی آپ نے فرمایا اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے ستر آدمیوں پر تقسیم کی جائے تو ان سب کے لئے کافی ہوگی کیا تم نے ان سے بھی افضل کوئی توبہ دیکھی ہے کہ اس نے توبہ کرتے ہوئے اللہ کے لئے اپنی چاند قربان کر دی یہ ہے توبہ تو دیکھئے توبہ کر لینے سے اس گناہ معاف ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ تک پڑھاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ توبہ پر مزید بات کریں گے تاکہ یہ کانسپٹ مکمل طور پر کلیئر ہو جائے اور جو جو گناہ بھی اللہ نہ کرے ہو جاتے ہیں یا ہو چکے ہیں ان پر ہم سوچ سمجھ کر اللہ سے شعوری توبہ کریں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کرتی ہوں اللہ اور رسول کی قرآن اور سنت کی روشنی میں کرتی ہوں اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں سے وہ مطلب لیں جو اللہ اور رسول چاہتے ہیں اور اپنے عامال کو صحیح ڈائریکشن میں لی کر چلیں آج مجھے اجازت دیجئے آپ کی مزبان ڈاکٹر روبینہ شفی ہم اور ہمارے معاشرہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو صحت اور صلحی حمد اور طاقت کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وابی حمدکہ نشاد واللہ الہ الا انتا نستغفیر کبانتو گئی لیک اب یہ پروگرام سن رہے تھے ہم اور ہمارا معاشرہ پیشکر شریفہ انٹرنیشنل یونیورسٹی